بارش کے ساتھ لذیذ بکوان نہ ہو تو بارش کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اسی موسم کو دیکھتے ہوئے آج ٹیلی فوڈ کے کچن میں میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک مزیدار سی ریسپیز چکن سٹکس اس بارش کا مزہ لیتے ہوئے ویورز ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے جی ہم نے بولرس چکن لیا ہے اور چکن کو ہم نے اس طرح پیسیز میں کٹ لیا ہے اور اس میں جو ہم انگریڈینٹس ڈالیں گے وہ یہ ہیں ون ٹیبل سپون سویا سالس ون ٹیبل سپون لیمن جوس ون ٹیبل سپون سورک میرچ ون ٹیبل سپون چیلی سالس ون ٹیبل سپون چیلی فلاکس ون ٹیبل سپون پاپرکا پوری ون ٹیبل سپون گرم سالہ پوری ون ٹیبل سپون بلاک پیپر چیکن پاپ اٹھو ون ٹیبل سپون لیمن جوس ومدہ چیلی فلاکس جی ویورز مکس ہو گیا اور اسے ہم مرینیشن کے لئے رکھتے دیمیں چکن ہمارا مرینیٹ ہو گیا ہم لیں گے ایک سٹی اور چکن کی پیسیز دوسرے کبی رکھو چکن ہمارا مرینیٹ ہو گی جو چکن ہمارا مرینیٹ ہو گیا ایسے ہر پیسی کے ساتھ امیر پیس گیا ایسا ہر بھی جب ہم کرتے ہیں سٹیک ہم نے اس طرح تیار کرنی ہے اب اس کی کوٹنگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ہم انڈے کے ساتھ کوٹنگ کریں گے میں نے دو داد انڈے لیں گے اس میں کارٹر ٹی سپون سرخ میرچ اور کارٹر ٹی سپون نمت پار کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور اینڈ پہ ہم بریٹ کرمز کی کوٹنگ کریں گے تو چلیے سٹار کرتے ہیں کوٹنگ یہ میدے کے ساتھ ہم نے اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیا ہے اب انڈے کے ساتھ ہم نے کر لیا ہے اب بریٹ کرمز کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر آپ نے بریٹ کرمز لگانے تاکہ صحیح کرسپی بنے آپ کی یہ اس طرح سے لگا کے آپ رکھتے جائیں جی ویورز کوٹنگ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو چلیے اب فرائی کرتے ہیں آئیل ہم نے پہلے ہی میڈیم فرائم پہ رکھ کے اسے گرم کر لیا تھا اب سٹیک سام وان بائی وان لگتے جائیں گے اب سائیٹ سامی کی چینج کرتے ہیں سخت سانگی کار بید سٹیکس وگو superhero سپر سوڑول سوڑول سرکس سوڑول 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 جی ویورز تو ہماری چکن سٹکس تیار ہیں جو بہت ہی کرسپی بنی ہے ایک ہم یہ تک ہے ویورز ویورز تو آپ بھی گھر میں چکن سٹکس ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے آپ کو پسند آئیں گی تو وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیا کریں بل ایکن کو ضرور پریس کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تب کیلئے اللہ حافظ